درونی اقتلافات کا شکار ہو چکی ہے تیریک انصاف ڈسٹیپنری کمیٹی میں شام حمود قریشی اور جانگی تارین کی نامزدگی کے خلاف پیٹیشن دائر کر دیا گیا ہے عمران خان کو پارٹی آئین کے تحت کسی بھی شخص کی نامزدگی کا اختیار نہیں یہ کہنا ہے پیٹیشن کی جانت سے دونوں رہنماؤں کو پارٹی عدداروں سے فوری ہٹانے کی استعداد کی گئی ہے پیٹی آئی رکن عبدالقیوم خان کنڈی نے یہ پیٹیشن بزیریا ایمیل ڈسٹیپنری کمیٹی کو بھیج دی ہے عمران خان ایسے شخص کی نامزدگی کیسے کر سکتے ہیں جس کی اپنی آفشور کمپنیز ہیں ایسا پیٹیشن کا مطن ہے ایمیل کی کاپی وقت میوز نے حاصل کر لی ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت میوز سلطان شاہ سے جی سلطان شاہ بتائی گا کپتان کی اپنی جماعت اقتلافات کے شکار ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے جو ملکل جویلی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اقتلافات اس سے ذکر چھپے نہیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں انٹرا فانٹی انتخابات ہونے سے جس کے بعد پنامہ لیس کا معاملہ سامنے آر اس کو وجہ بناتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کے چیمیر امنان خان اپنے پارٹی انتخابات موقر کر دیئے گئے اب پاکستان طریقہ انصاف کے اندرونی کہانی ایک مدبعہ پھر سامنے آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماء جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کی رسپلنی کمیٹی کو ایک ای میل کی ہے جس میں یہ موقف اکسٹار کیا گیا ہے کہ شاہ محمود کرشو جانگیی ترین کی جو نامزدگی پاکستان طریقہ انصاف کے شیمن امنان خان کی جانت سے کی گئی ہے وہ سرسر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا قانون اور آئین امران خان کو بھی اس چیز کی زیادت نہیں جاتا کہ وہ ایسے عوضوں پر کسی شخصی نامزدگی کرے جس کا جو شخص جہاں اور صرف ایلیکشن کے بعد ہی سامنے آئے گا ایمیل کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف کی دسپنری کمیٹی کو یہ پیٹیشن دائر کرے گی جس کی کافی وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے جو بہت شکریہ سلطان شاہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈسپنری کمیٹی میں شامن قریشی اور جہاں گیر تیرین کی نامزدگی کے خلاف پیٹیشن دائر کر دی